بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَزَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی اور علمِ نبوت کی طلب کے لئے اس کو سیکھنے کے لئے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے یہاں پر جمع کیا ہے اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو صحت میں طاقت میں مال میں فراغت میں اسباب میں وسائل میں ذہانت میں سمجھداری میں ہم سے کئی گناہ بڑھ کر ہیں بہت زیادہ ہے لیکن ان سب چیزوں اور خوبیوں کے باوجود بھی اگر ان کے اندر اپنے دین کو سیکھنے کی طلب نہیں احساس نہیں تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جبکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد سمجھدار ہونے کے بعد مجھے اپنے دین کی کس قدر معلومات ہونی چاہیے مجھے پاکی کا نا پاکی کا طہارت کا وضو کا غسل کا نماز کا ہر چیز کا علم ہونا چاہیے تو اگر کسی کے اندر دین کی علم کی طلب ہی نہیں یہ ایک بڑی مصیبت ہے یا اگر کسی کے اندر طلب ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں دین کا ضروری بنیادی علم حاصل کرلوں مجھے پتا ہو کہ طہارت نظافت کیا ہے مجھے پتا ہو کہ کس وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے کس صورت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے کن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے میرے دین کے آداب اخلاق کیا ہے گھرے لو زندگی کس طرح گزارنی ہے بیچارے میں طلب ہے لیکن اگر اس کے پاس علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں آپ یقین کریں کتنے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بڑے طلبگار ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے دین کا ضروری علم سیکھ لیں قرآن صحیح کر لیں تجوید کے بنیادی قواعد سیکھ لیں لیکن کہاں سیکھیں کن کے پاس جا کر بیٹھ جائیں کوئی اس کا صحیح معیاری ماحول ہمیں مل جائے وہ جگہ ہی نہیں وہی بڑی مسئبت ہے یا اگر کسی کے اندر طلب بھی ہے اس کو موقع بھی مل جائے وہ حاصل بھی کر رہا ہے لیکن پھر عمل کا جذبہ نہیں عمل کا کوئی ارادہ اور کوئی جذبہ نہیں یہ بھی بڑی مسئبت ہے یہ باتیں میں آپ ساتھیوں سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جس دور اور ماحول سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں فتنے اپنے عروج پر ہے جس کو کہتا ہے نا ٹاپ پر اس سے پہلے کبھی اتنے فتنے امت پر نہیں آئے جتنا آج ہے اس قدر فتنے ہیں اور اس قدر خوفناک فتنے ہیں جو ہر طرف سے مو کھول کر ہمارے یمان اخلاق اعمال کردار حیاء ہر چیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں فتنوں کے اس ماحول میں فتنوں کے اس دور میں گناہوں کے اس دور میں اگر آپ ساتھیوں نے حمد کی ہے ارادہ کیا ہے اپنا شوق ظاہر کیا ہے یقین کریں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں اللہ کی توفیق اللہ کی نسرت شامل حال ہے اس لئے سب سے پہلے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے کم اس کم اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ تو دی ٹھیک ہے دیر سے دی ٹھیک ہے وقت کافی نکل گیا ہے لیکن بہرحال احساس تو ہوا کہ یہ بھی ضروری ہے یہ بھی حاصل کرنا ہے مجھے اپنے قبر آخرت کی فکر کرنی ہے تو شکر کا موقع ہے دوسری بات اہم یہ ہے کہ اس دین کا علم جو ہے وہ اللہ پانچ باتا ہے کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے یہ مشہور حدیث ہے دیکھیں یہاں پر فرض کا لفظہ ہے فریضتن علیہ کل مسلمن یہ فرض ہے اور فرض عمل کیا ہوتا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ فرض کو چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے کتنی اللہ کی ناراضگی ہے لیکن اتنی بات آپ سب سمجھ لیں اسی طرح میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح آپ احباب سامنے بیٹھ کر بات سن رہے ہیں اسی طریقے سے زوم کلاس میں آن لائن بھی آواز جا رہی ہے ہمارے ہاں جو تعلیم دین کورس کا یہ سلسلہ ہے نا دو سالہ جس میں آپ ساتھیوں نے داخلہ لیا ہے یہ تین ترتیبوں میں چلتا ہے ایک تو جیسے آپ ساتھی سامنے ہیں موجود ہیں یہ ڈیڑھ گھنٹے کی کلاسیں جو ہے وہ ہفتے میں چار دن مسجد میں پہلی منزل پہ ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ چلتا ہے آن لائن زوم کلاس پر تو اس میں بھی بہت سارے حضرات بھی ہے مستورات بھی ہے اور کراچی سے باہر شہروں کے بھی ہے بلکہ الحمدللہ بیرون ممالک سے بھی ہے اس کے اندر اس دفعہ بھی اس میں بہت بڑی تعداد میں داخلے لیے گئے ہیں ان تک بھی یقیناً آواز جا رہی ہیں اور تیسری ایک ترتیب وہ مستورات کے لیے چلتی ہے بنات کے مدرسے میں وہ صبح گیارہ بجے سے ساڑھے بارے بجے تک وہ بھی ہفتے میں چار دن ہے آپ کے بھی چار دن ہے تو اب ہر شخص کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں دین کا عالم بنوں تو ہم کہیں گے اچھا بھئی آپ آٹھ سال دے لیں اب آٹھ سال فارغ کرنا کہ جس میں آپ بالکل جو ہے وہ فری ہو جائیں پارغ ہو جائیں انسان ہے حالات ہے گھر کے معاملات ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو اب آٹھ سال ہر شخص سے نہیں مانگے جا سکتے پھر اس میں ہفتے کے چھے دن پڑائی ہے ہر دن چھے گھنٹے چاہیے وہ بھی مشکل ہے لیکن یہ ضروری ہے یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں ایک اسلامی معاشرے میں ایسا طبقہ ضرور ہونا چاہیے جن کے پاس دین کا تفصیلی علم ہو اب ہمارے جو علماء ہیں ان کو علماء اس لئے کہتے ہیں ہم کہ ان کے پاس دین کا تفصیلی علم ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہوا حضور سے لے کر کے نکاح سے لے کر کے میراث سے لے کر کے ہر چیز کا تو ہم ان کے پاس جائیں گے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے کیا حل ہوگا اس یہ تفصیلی علم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آٹھ دس بارہ سال دے چکے ہوتے ہیں وہ علم فرض ہے لیکن ہے فرض کفایہ وہ فرض کفایہ ہے اگر کراچی شہر میں اتنے علماء ہیں کہ جو یہاں کے رہنے والوں کو دین سکھا سکتے ہیں دین کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم سب سے علم کے تفصیلی حاصل کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی جیسے آپ سنتے ہیں نا رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف ہوتا ہے دس دن کا تو وہ اعتقاف کیا ہے سنت علل کفایہ ہے محلے کے چند افراد مسجد میں آگئے تو سب کی ذمہ داری ختم ہوگا لیکن کوئی نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہو تو وہ ہے تفصیلی علم اور ایک ہے ضروری علم ضروری علم وہ ایک مسلمان بچے پر جس دن وہ بالغ عاقل ہو جائے سمجھدار ہو جائے اس کے ذمہ دین کا ضروری علم فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سیکھے گا وہ اس کو حاصل کرے گا یہ ہماری کمزوری ہے آج ہم دین کے وہ معاملات احکام اور مسائل جو میرے اور آپ کے لئے فرض درجے کے ہیں اس سے بھی بہت بڑا طبقہ نابلد ہے لا علم ہوتا ہے جو ایک علمیہ ہے اس لئے بڑے عرصے سے ہم یہ فکر کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سارے سلسلے چلتے ہیں ٹھوٹے پھوٹے انداز میں کچھ کام ہوتا ہے لیکن یہ فکر تھی کہ ہمارے وہ ساتھی وہ احباب جو دن بھر مصروف ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں کاروبار میں یا جوب میں یا اسی طریقے سے ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو سکول کالج یونیورسٹریز کی لائف میں ان کے لئے تھوڑا سا وقت نکالا جائے تاکہ وہ بھی دین کے ضروری اور بنیادی علم کو حاصل کر سکے اسی طریقے سے ہماری گروہ کی مستورات بچیاں ان تک بھی دین کا ضروری علم ضرور جائے اس کے لئے یہ فکر الحمدللہ ہم گزشتہ سالوں میں کر رہے تھے آج صبح جب مستورات کی افتتاحی مجلس تھی میں نے اس میں بھی یہ بات عرص کی آپ ساتھیوں سے بھی اور زوم کلاس والوں سے بھی عرص کرتا ہوں یہ تعلیم ایدین کورس جو دو سالہ ہے اس کا جو نساب ہے کورس بنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا ایک دو دن میں یہ کورس حادثاتی نہیں ہے حادثاتی سمجھتے حادثاتی کس کو کہتے اب مثال کے طور پر آپ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں نا اور کچھ دیر بعد دعا ہو جائے گی آپ پارے ہو جائے دل میں آیا یار بینوری ٹاؤن سے ذرا آئس کریم کھا کے آتے دل میں اچانک آ گیا نا پہلے سے تو کوئی آپ گھر سے پلاننگ کر کے نہیں آئے نہ دل تھا نہ اس لئے پیسے جیب میں رکھے لیکن دو تین ساتھی جڑ گئے تو اچانک دل میں آیا کہ آئس کریم کھا لیتے یہ فیصلہ جو ہوا نا یہ حادثاتی کہلاتا ہے سمجھے تو بہت ساری چیزیں زندگی میں حادثاتی ہوتی ہے انسان بیٹھے بٹھائے کہتا ہے چلو یہ بھی کر لیتے ہیں یار چلو یہ بھی کر لیتے ہیں حادثاتی کام جو ہوتا ہے اس میں نہ پہلے کی کوئی پلاننگ ہے نہ آئندہ کا کوئی ٹارگٹ اور حدف ہوتا ہے بس کرنا ہے کام ہے کبھی فائدہ کبھی نقصان چل چلا ہوئے یہ کورس حادثاتی نہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے دل میں آیا اور چلے جی کر لیں اس کے پیچھے دو سال کی محنت ہے یعنی دو سال صرف اس کے کورس میں کیا کتابیں کیا ضروری چیزیں ہونی چاہیئے وہ محنت ہیں اور وہ محنت بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بستر پہ تکیہ لگا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیئے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوں اور پھر سوچیں کہ جی کیا ہونا چاہیے ایسے نہیں اس کے لئے ہم نے بے انتہا ملاقاتے کی ہمارے حضرت مفتی صاحب آج کل بیمار ہیں اللہ پاک دعا فرمائے ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے اور جلد اور کامل شفا نصیب فرمائے وہ انتہائی فکرمند اور منظم شخصیت ہے ساتھی جانتے ہیں اور ایکٹیو تو اس حوالے سے ہم نے کراچی بلکہ پاکستان بھر میں جب بھی سفر ہوئے ہم ان حضرات اور ان علماء سے ان اداروں میں ضرور گئے جہاں عوامی انداز میں محنت ہو رہی ہے اور وہاں سے پھر الحمدللہ دو سال کے عرصے میں ایک خاکہ بنا ایک تصویر سامنے آئی کہ بھئی یہ آٹھ مزامین آٹھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو ہمارے ہر ساتھی کے پاس ضرور ہونے چاہئے سمجھ میں آرہی ہے تو میرا عرص کرنے کا مقصد صرف آپ ساتھیوں کو یہ ایک احساس دلانا ہے کہ آج کل ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ جو چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر گر جاتی ہے اس کی قدر دل میں نہیں ہوتی پھر جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بھئی جس سکول میں فی زیادہ ہو کہتے ہیں بھئی وہاں تعلیم بھی اچھی ہوگی ایک ذہن بن گیا تو جو چیز جتنی آسانی سے مل گئی تو قدر نہیں گئے بھئی چلو بھئی تو ایسا نہیں کرنا ہمیں اس سلسلے کی بڑی قدر کرنی ہے اور آپ یقین کریں انشاءاللہ آپ ساتھی جتنے ہیں مزید ساتھی آئیں گے آپ حضرات جتنی محنت اور طلب کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس سلسلے سے جڑیں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا اور احساس ہوگا کہ ہم نے دیر کر دی ہمیں بہت پہلے اپنے دین کا یہ ضروری علم سیکھ لینا چاہئے تھے بہت فائدہ ہوتا اس تو ایک قدر اور احساس کے جذبے کے ساتھ اس کورس کو پڑھیں اور اس سے جڑیں تیسری بات آپ تمام ساتھیوں سے بھی اور جہاں تک آواز زوم میں جا رہی کامیاب طالب علم وہ ہوتا ہے جو قدم بڑھا دے تو اپنے حدف اور مقصد پہ پہنچ کر ہی رکھتا ہے کمزور انسان کی علامت ہے جو راستے سے واپس مڑ جائے عظم اور مضبوط ارادے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹریفک جیم دیکھ کر کے گاڑی نہیں موڑتے وہ کہتے ہیں بھئی راستہ کھل جائے گا یہ سیدھا روٹ ہے موٹر وے ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے بہت زیادہ بیچین ہوتے ہیں یہاں سے اس گلی میں گئے وہاں جا کے پھر اور پھز گئے زندگی میں ہوتا ہے جو مضبوط ارادے والے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں بھئی مین شہرہ ہے مین روڈ رہے اس پہ چلتے رہے یہ تو میں نے ایک زندگی کی مثال دی حدیث پاک میں بھی جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے پر چلنے والے کیوں مثال اسی طرح دی کہ ایک سیدھی شہرہ پہ چل رہا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا آپ حضرات ایک ارادے سے آئے ہیں شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک آدمی خیر کا ارادہ کر لے اچھا جب ارادہ کر لیا تو پھر وہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ اپنے ارادے کو پورا بھی کر دے ایک سٹیپ تو آپ نے گزار لیا فارم بھر لیے داخلہ ہو گیا اب وہ کیا کرے گا ہمت توڑے گا آپ سے کہے گا کس مسئیبت میں سر پسا دیا ہے اچھا خاصہ وہاں بیٹھتے تھے وہاں ہوتے تھے موبائل ہاتھ میں ہوتا تھا اب یہ کیا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر وقت کوئی ایک سبق کبھی دوسرا سبق ہے اتنا سکول میں ہے کہ آج پہلا دن ہے اور انشاءاللہ اس دن اٹھیں گے اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ارادہ اس وقت کریں گے یہاں سے جانے کا جب آپ کا یہ کورس دو سال کا مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ سب اسی ارادے سے بیٹھے نا پورا کریں کوئی ہم اتنی تخفیف اور آسانی بھی ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے جو پچھلے جو بیچ فارغ ہوا ہے دو سالہ اس میں بہت سارے ساتھی پرانے جانتے ہیں کہ وہ اپنے آفیسز سے ہو کر آتے تھے پہنچتے تھے دیر سویر بھی ہو جاتی تھی ہم کہتے تھے دیر سے آئیں لیٹ غائب ہو جاتا ہمت ٹوٹنا شروع ہو جاتی جڑے رہے اور جب آپ نے یہ وقت دے دیا ہفتے کے چار دن دے دیئے تو آپ نے دے دیئے دوست اب اس میں کوئی بھی اور کام ہو کوئی اور معاملات ہو دوست جا رہے ہوں گے پکنک کے لیے تفریح کے لیے ہوتلنگ کے لیے آوٹنگ کے لیے کچھ بات کیا بولیں گے عشاء کے بات بولیں گے چار دن تو میں دے چکا ہوں یا تو چار دن سے ہٹ کر رکھے اور اگر ان چار دنوں میں یعنی جمعہ ہفتہ پیر منگل یہ چار دن ہے جمعہ ہفتہ پیر اور منگل لیکن اتوار فارغ ہے جمعرات فارغ ہے بد بھی فارغ چار دن ہے اس میں کوئی بھی سمجھ گئے باقی انسان ہے کبھی خدا نخواستہ اللہ سب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے کبھ بیماری ہو گئی بڑے بیمار ہو گئے چھوٹے کوئی حضر شدید آگیا وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کیا کریں ایک طالب علمانہ انداز کے ساتھ چلے طالب علمانہ انداز کیا ہوتا ہے آپ سب نے سکول کی لائف گزاری ہے اس میں اگر ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں تو اپنی لیف بیشتے ہیں ترخواست بیش دیتے ہیں ہے نا یا کسی دن آپ کو کلاس سے جلدی جانا ہوگا تو جو اس تاز پڑھا رہے ہوں گے ان سے کہیں کہ آج میرا حضر ہے کے پاس ہے ایک چھوٹی بہن نے وہاں کر دیا نہیں آپ کا کورس آپ کے بیگ میں آپ کی کوپیاں آپ کے بیگ میں آپ کے پین پینسل آپ کے بیگ میں جیسے ایک طالب علم بیگ پکڑ کے آتا ہے نا اس طرح آپ مغرب میں جب یہاں ہے نا آپ کا بیگ آپ کے پاس ہو پتہ چلے کہ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے فرمائے بے شک اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے اس کو رازی کرنے کے لئے یہاں ہمارے اساتذان نے نکتہ لکھا کہ جب تک طالب علمی کی زندگی ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں جس دن یہ عالم بن جائے گا پھر نہیں ہوگا طالب علم کا اکرام اتنا زیادہ ہے سمجھ گئے اس لئے بڑے بڑے لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں فرشتوں کے انوارات ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو بھئی کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کے برکات ہو ان کی کریں گے اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اس دین میں کتنی برکت رکھی تو کس کس کو میری چند باتیں سمجھ آئی ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لیں جس جس کو سمجھ آئی ہے سب کو آگئی ہے دیکھیں اس نے الٹا ہاتھ اٹھایا یہ پورا نہیں سمجھانا وہ آل ہے چلو اللہ پاک سب کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے اچھا ایک بات اب یہ ہے کہ کلاسس کے دن میں نے آپ سے عرص کر دی کہ چار ہیں جمعہ ہے ہفتہ ہے پیر ہے اور منگل ہے اور پونے آٹھ بجے پہلا گھنٹہ شروع ہوگا اور نو بجے آزان کے ساتھ آپ کی کلاس ختم ہو جائے گی اس کا ٹائم ٹیبل بنے گا پورا چارٹ سب کچھ سب صحیح چیزیں لگ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا اب کون سی کلاس کلاس سب چیزیں واضح ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کام باقی ہے حضرت مفتی صاحب کی بیماری کی وجہ سے مسروفیت چل لیتی بہت زیادہ لیکن باقی تمام شعب چاری تھے یہ صرف واقع تا ہم نے کہا یہ بھی اللہ کے حکم سے شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آج اسی لئے اس کا افتتح کیا ہے پیر کا بابرکت دن ہے تو ٹائم ٹیبل بننا ہے آپ کے کورس تیار کرنے ہیں انشاءاللہ اب آپ حضرات تشریف کب آئیں گے جی کب آئیں گے آنا کل چاہیے اس لئے کہ پیر منگل ہے کل منگل ہے تو ترتیب کے اعتبار سے کل آنا چاہیے کتنی اہم بات کی انہوں نہیں اس لئے کہ میں نے آپ چار دن بتائے نا تو پیر کے بعد کون سا دن ہے منگل ہے تو اس کا تو سیدھا سا جواب ہے وئی آپ لوگ کو کب آنا چاہیے منگل یعنی کل آنا چاہیے ترتیب تو یہی ہے لیکن آپ حضرات تشریف لائیں جمعہ کے دن کس دن آئیں گے جمعہ کے دن آئیں گے ان بیچ کے دنوں میں انشاءاللہ آپ کا ٹائم ٹیبل بنے گا آپ کے کورس تیار ہو جائیں سال اول سال دوم کے جو کورس ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے وہ آپ حضرات یہی سے وصول کر لیں گے اگر اس کی کوئی برکت خدمت ہوگی وہ آپ حضرات ادا کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو جمعہ کے دن انشاءاللہ آپ حضرات پابندی کے ساتھ آ جائیں گے پہلی منزل پہ تشریف لے جائیں گے وہ آپ کی کلاس ہوگی اس میں آپ بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے اس ملنہ دانیال صاحب ہوگی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں پھر جمعہ کے دن انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید وعلا اصحاب دعا فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو جلد جلد شفائ کام عاج مستمر نصیب فرمائے کہ عمر میں صحت میں طاقت میں زندگی میں خوب برکت اللہ نصیب فرمائے باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جن امراض میں مبتلا ہیں ہمارے خاندان میں ہیں ہمارے بزرگوں میں ہو ہمارے والدین میں ہو اللہ پاک سب کی عمر صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے جن ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے ہمت کی کورس میں داخلہ لیا ہے اللہ پاک تمام کو علم نافع کی دولت سے مال مال فرمائے ہر قسم کی تکلیف سے آزمائش سے رکاوٹ سے پریشانی سے اللہ پاک ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمد ہفتے تک آنے والے ہفتے تک اگر مزید ساتھی داخلہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو بھی تیار کریں اس حوالے سے سلام مالک